جو بالکل ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور پاکستان اور میں ہوں آپ کا مذبان شیخ فرحان علی ناظرین آج ہم ایسے خوجہ سرا کے پاس موجود ہیں یہ وہ پہلے خوجہ سرا ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے نارس گانے کی جو زندگی تھی اس کو ترک کیا اور اسلام کی طرف آئے آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی لائف میں ایسا کون سا واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے نارس گانے کی زندگی چھوڑ کر اسلام کا رستہ اپنا لیا میرے ساتھ بھاگی بھائی موجود ہیں اب ان کا نام اکرم ہے تو مجھے بتائی گا اکرم بھائی کہ ایسا کون سا واقعہ پیش آیا کہ آپ نے جو نارس گانے کی زندگی تھی وہ چھوڑی اور اسلام کی طرف آگئے ماں رمضان دا مہینہ آئی جی اسی بڑے تانگ آسے جی مولانا تارک جمیل صاحب دی تھے جماعت آئی ہوئی آئی اسی آکھا بھی ساڑھے کو لی تھے ڈانسر راندہ ہے میں انہوں آکھا بھی میں انہوں کوئی پیسے ادھارے دے دے اسی جامنا ہے تو پھر ساڑھے کو لی لے میں وہ کہاں دا ٹھیک ہے تو سی آ جاؤ جمعہ در روز آئی جی تو سی آ جاؤ میں تانو پیسے بھی دے نا تانو کھانا بھی کھوئی نا اسی گیا جی ہو دے کل اس نے سانو کھانا کھوایا تے پیسے نہ دیتے میں دل لے چاہ کے میں خوا میرا اللہ مخواہ کھڑی کھڑی اتنے دے نا تے کھڑی کھڑی کوئی شہوی نہیں ہوں دی چلو مخواہ حلیہ گال کی تیجو بیر نا مولانا تارک جمیل دی جماعت آلے بندے کھلے آئے انہوں نے دروازہ کھڑکا ہے اسی آ کیا ہیں یہ تے مول بین یہ تب ہوا کھڑ بھی بندے نہیں یہ تے مول بین اسی آ کیا بھی مول بین بندے نہیں یہ مول بین خیر اسی دروازہ نہ کھول یہ موڑ اسی دروازہ کھول دی اسی آنو کچھ پیسے دینگے اسی داس دینے سی اسی تناچ ناچ پاگل ہو گئے انہ نے تسانو اک روپیہ نہ دیتا انہ کے اس تے تا انہوں دین دی گال کرن آیا ہے ساڑی گال چنو اسی آکھے بھائی تسی جاؤ تاڑی میربانی اسی تاڑی گال نہیں سن دے اسی گھارا آگیا جیو پھر ساڑی گھارا آگیا ہے میں کہ بھائی تسی جاؤ تاڑی میربانی تسی ساڑی کول صبح میں آئے اونا پھر بارہ ہک بجے کول آگیا ہے انہ چکوی مول اسی اتنے تانگ آسے نا اتنے تانگ آسے بھی نہ سی رات دا کوئی شای کھا دا نا سو بندہ ناشتہ کی تا سی اٹھ نو دس جنے بیٹھے آسے تکس سے کول ہک روپیہ کوئی نائی بھی ہک روپیہ ہو گیا تھا انہ چکوی اللہ دا بندہ ہائی جی اس نے پانچ ہزار روپیہ کٹے انہ نے کہا اللہ جو تسی کھانا پینے اسی او دکول منگیا نہیں انہیں اللہ جانے انہوں دے دلش کی آیا کی نہ آیا جی اس پیسے کٹے اسی کھانا مانگایا اسی کھانا دا اسا کہا پہ مولانا صاحب دی جماعت آئی ہوئی تے تسی آؤ میں کہا اچھا جی ٹھیک ہے اسی شامی ہم سا جی اسی راتی دا سیارہ مجھے کل گئے مولانا صاحب کل مولانا صاحب اگو بیٹھے ہن یا میں کمرے چھ بڑے تھے مولانا صاحب ایک کہ میں انہوں کھلے ہو گئے میں انہوں اپنے گال نہ لایا میں انہوں اپنے کول بٹھایا میں انہوں بڑا پیار دیتا ہے میں انہوں آن دین جی توڑا نہ کی میں کہہ جی میرا نام محمد اکرم ماشاءاللہ بڑا سوڑا نائے نماز پڑی کر دی میں کہہ جی میں نماز نہیں ہم دی روزہ میں کہہ جی میں کڑی نہیں رکھے اچھا میں کہہ نہیں جی مولانا صاحب داس منٹ سیر ناب کے بیٹھ رہا ہے اسا کہا اچھا اے ہے بھئی آج تسی روزہ بھی رکھنا ہے میرے نال نماز بھی تو سی پڑھنی میں کہہ جی ٹھیک ہے جی صبح نال جی کوئی ساڑے واسطے کوئی دہیں چاہی واتے کوئی چاہ چاہی واتے کوئی شاہ کوئی چاہی واتے اسی جی روزہ رکھیا اوہ زندگی دی پہلی نماز آئی جیڑی مولانا صاحب دے نال پڑی اسی پھر جماعت نال چلے گیا جی باغڑ پول اتھے تین دن رہے دو دیں تساڑے ہمیں گزر گیا تھی تیسری رات میرے دلچ نہ واللہ علم کی ہویا تھی کی نہ ہویا جی دلچ کھچ پہی بھئی نماز نہیں چھٹنی مامے میں انہوں نہیں مہم دی نماز نہیں چھٹنی میں وہ زکار کے بما زہان آوے جا کے نماز جماعت نال پڑھا قدی ایدنہ نال سنتا پڑھ لما قدی ایدنہ نال پڑھ لما چار مہینے جی میں نماز سکھی جدہ میں نماز سکھ لئی اسی گئے فنکشن تھے پہلے میں اشادی نماز پڑھی میں تیاری کیتی جدہ میں تیاری کر لئی پھر میں اپنے آپ الویک ہے ابھی تکیٹا چھنگا کام کیتا ہے تو ہون پھر اسے کام راتی جی اتھے ایسی پرگرام کیتا ہے پرگرام کر کے جدہ میں صبح گھا رہا ہے میں آکھا بھی آئی تو پچھے میں نہیں نچنا میری باس میں مولانا صاحب نو آکھ مولانا صاحب آکھ اچھا جی تو تائی میں جیسا میں تنو خرچہ دیسا بس جی میں کام چھاڑ دیتا ہے اللہ نے میری شادی کرا دیتی میرے دو بچے میری بیوی میری والدہ میرے کوران دی مولانا صاحب میں انو خرچہ دین دین دل دا میں مریضا ہور میں انو کوئی سہارا نہیں کوئی گال نہیں کوئی وات نہیں کوئی کس سے کس سمدہ بھی اس مالک داس رہی مولانا تھاری چمیل دی اللہ صاحب وڈی زندگی کرے جی اللہ انو کوئی دکھ بیماری نہ دے اچھا ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اکرم بھائی جو ہیں یہ تولمبہ سے ہیں بسی کلی اور مولانا تارک جمیل صاحب کا یہ آبائی گاؤں ہیں اور انہوں نے اپنی سٹوری بھی بتائی کہ یہ جو مولانا تارک جمیل سے ملے اور انہوں نے ان کی جو ہے زندگی جو تبدیل کر دی اور انہوں نے اس کو ان کو جو دین کے رستے پہ ہے وہ لے آئے اور انہوں نے باغی کے نام سے باغی کے نام سے جو ہے وہ بھی ایک زندگی گزاری اور اب یہ دین اسلام کی زندگی جو ہے وہ بھی گزار رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی پیغام دیا کہ جتنے بھی خوجہ سرہ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں میری ویڈیوز وہ بھی کوشش کریں کہ نماز کو اپنائیں دین کو اپنائیں اور بلکہ ان کا پیغام ہمارے سب مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ اگر ایک خوجہ سرہ اپنی زندگی تبدیل کر سکتا ہے ناچ گانا چھوڑ کر دین کی طرف آ سکتا ہے تو ہم سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مگن ہیں تو ہم بھی جو اپنے کمیاں بیشیاں ہیں وہ دور کر کے اور دین کی طرف آ سکتے ہیں اپنے میزبان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ